اور ہندو دھرم میں دشیرہ یعنی وجہ دکشمی کا تیوہار بے حد ہی مہت پونڈ مانا گیا ہے پرانی کتھاؤں کے مطابق اس دن بھگوان شریرام نے راون کا ود کیا تھا اس لئے دشیرہ برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیک ہے یہ تیوہار نوراتری کے بعد آشوین مہا کے شکل پکش کی دسوی تیتی کے دن منایا جاتا ہے دیش بر میں دشیرہ کی دھوم آج منائی جا رہی ہے دشیرہ دشیرہ پر برائی پر اچھائی کی جیت کا ایک پرتیک ہے اور ایم پی چھتیس گڑھ میں راون دہن کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں پھر تصویرے اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر رائیپور کوٹا رام گنج سے اور یو پی سے الگ الگر اریانہ سے دلی سے چھتیس گڑھ سے آپ کی تصویر دکھا رہے ہیں الگ الگ راجیوں سے ہم آپ کو چھے تصویرے دکھا رہے ہیں اس وقت راجستان سے راجستان سے یو پی سے ہریانہ سے دلی سے دیکھئے تصویرے آپ کی ٹی وی سکرین پر رائیپور سے کوٹا سے رام گنج منڈی سے آگرہ سے امبالہ سے دلی سے تصویرے آپ دیکھئے جہاں تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اتر پردیش کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرین پر ہے آپ کی تاج بنایا جا رہا ہے دشیرہ کا پر آج رامڑ کو چلائے جائے گا اور اس کے لیے سبھی تیاریاں سبھی راجیوں میں پوری ہو چکی ہیں الگ الگ راجیوں کی الگ الگ تصویریں ہم نے آپ کو دکھائیں برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق تیوہر دشیرہ آج رامڑ کو چلایا جائے گا تیمپی چھتیس گر میں بھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں دیش بھر میں آج یہ تیوہر منایا جا رہا ہے دشیرہ کا تیوہر کی تیاریاں ہو چکی ہیں